دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انیس جلائی دوہزار انیس کو جاملے ملے اسلامیہ نے کن 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 کورسز کے انٹرنس اگزام کے ریزلٹ ڈیکلیئر کیے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے بھی ہم چلیں گے ایڈمیشن ریزلٹ والے کولم پر اس کے بعد یہاں سے اپنا سیشن سیلیٹ کر لیں گے سیشن سیلیٹ کر لیں گے ہم نے اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھیں گے کون کون سے کورسز کے ریزلٹ آئے ہیں سب سے بھی ہم بیشلر سیلیٹ کر لیتے ہیں بیشلر س کے اندر ہم بات کریں بی اونرز اربی کی تو اس کا ریزلٹ انیس جلائے کو ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ پی ڈی ایف فورمیٹ میں اس کا ریزلٹ چیک کرتے ہیں کٹ آف چیک کرتے ہیں اور سیلیٹڈ کینریٹ کا نام سوری رو لنبر اور ریجسٹریشن نمبر آپ چیک کرتے ہیں ڈی ایس کے لئے 23 سے 26 جلائے تک آپ کو ڈی ایف فورمیٹ کنپلیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر کٹ آف چیک کر لیجے کیا کٹ آف گئی ہے اور سیلیٹڈ کینریٹ کی لیسٹ اس کے بعد یہاں پر باہر ہی آتی ہے بی اونرز ترکیش لینگویج کی تو ایک بار ہم بی اونرز ترکیش لینگویج کا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ آیا گیا اس کا بھی ریزل 19 جلائے کو آیا ہے تو اس کی بھی جو سیلیٹڈ کینریٹ کی لسٹ ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر ایٹویشن فورمیٹیز آپ کو جو ہے 23 سے 26 جلائے تک کمپلیٹ کرنی ہے ڈوکیمنٹ رکارمنٹ چیک کر لیجے گا اور کٹ آف یہاں پر آ چکی ہے اسی کے ساتھ جو سیلیٹڈ کینریٹ کی لسٹ ہے وہ بھی یہاں پر ڈکلیئر ہو گئی ہے دوستو بی اونرز اسلامی سٹیڈی سواز اکورٹ سے اس کا بھی یہاں پر ریزلٹ ڈکلیئر کر دیا ہے تو آپ اس کا بھی یہاں پر ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں اور سے پہلے ہم بات کریں بی اونرز اردو کی تو بی اونرز اردو کا بھی ریزلٹ آ گیا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ کن کن کینریٹ کو بی اونرز اردو میں شوٹ لسٹیٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر 23 سے 26 جلیدہ کا اپ ایڈمیشن فور میلٹیز کمپلیٹ کریں گے اور یہاں پر کٹ آف چیک کر لیجئے اور اس کے بعد سیلیٹڈ کی لسٹ یہاں پر میں نیشن ہوئی گی آپ کو مل جائے گی اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے اسلامی سٹیڈیس والے کورس کس کی تو یہاں پر ہم سچ کر لیتے ہیں اسلامی سٹیڈیس والا کورس کیونکہ اس کا بھی ریزلٹ یہاں پر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے یہاں پر ہم نے سرچ کیا تو یہاں پر دیکھیں بی تھرڈی تھری کا جو آپ کی پہلی لیسٹ ہے وہ سوری سے پہلی لیسٹ ہے وہ ٹکلیئر کر دی گئی ہے یہاں پر ایڈمیزن فرمیلٹس تیج سے سبیچلے تک کمپیٹ کرنی ہے آپ کو اور اسی کٹ آف اور سیلیٹڈ کی لسٹ یہاں پر میں نیشن ہوئی بھی آپ کو مل جائے گی اب دوستو باہر یہ آتی ہے بی آنڈرز انگلیس کورس کی اس کا بھی ریزلٹ یہاں پر آگایا ہے تو بی آنڈرز انگلیس کی ہم ڈسکس کریں گے سرچ بران پر کلک کریں گے تو یہاں دیکھئے سیلیٹڈ کی لسٹ بی آنڈرز انگلیس کی بھی آ چکی ہے ٹھیک ہے ان کے لئے بھی تیج سے سبیچلے تک ایڈمیزن فرمیلٹس کمپیٹ کرنی ہے آپ کو اور پھر نیچے جو کٹ آف گئی ہے وہ آئے گی سبی کٹ آگیریس کی اور پھر نیچے آپ کی سیلیٹڈ کی نیچے کا رو لنبر جسے نمبر مینشن ہوا آپ کو مل جائے گا انٹو میں دوستو تو کورس ہے وہ ہے ہمارا انگلیس کا ہی جوڑا ماسٹر سکورس یعنی ایم میں انگلیس کی جو کٹ آف ہے جو لسٹ ہے وہ ڈیکلیئر ہو گئی ہے تو یہاں پہ میں ایم میں انگلیس سیلیٹ کیا سرچ کیا تو یہ دیکھئے سرچ سمجھ گیا ایم زیرو فائیو اس کی لسٹ بھی آ چکی ہے اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یادی آپ کا نام اس لسٹ میں ہے کٹ آف میں میں اس کر رہا ہے رجسٹرین نمبر اس لسٹ میں ہے تو آپ کو ایڈمیشن فرمیلٹس تیس سے سبیچلے تک کنپلیٹ کروانی ہے کٹ آف آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مسلم وومن کی کٹ آف 48.5 گئی ہے مسلم او بی سی کی 39 گئی ہے جنرل کی سی 2.5 مسلم مانورٹے کی 49.25 تو یہ سب کٹ آف دوستو آپ چیک کریں گے اس ساری کے ساتھ ہے تو دوستو یہ تھی کچھ ایمورن اپڈیٹ جامعہ ریزلٹ سے ریگارڈنگ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے گا شیئر اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ